جی اس وقت ہم موجود ہیں حویلی لکھا کے نواحی علاقہ مہتاب گھر میں جہاں پر مقامی کاشتکار جو ہیں چھوٹے کاشتکار جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے یہ کھڑے ہیں ان کو عرصہ دس سال سے پانی کی فرامی ان کی محتل ہے راجبہ میں پانی کی بوند نہیں ہے تو یہ لوگ بہت پریشان ہیں ان کی فصلیں جو ہیں ہزاروں ایک پر رکبے جو ہیں ان کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اس وقت ایک چھوٹے کاشتکار موجود ہیں ان سے ہم جانے کے کہ یہ اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے جی بتائیے گا کہ آپ کے راجبہ میں پانی کی شدید قلت ہے پانی نہیں آرہا ہے یہ کب سے ایسا ہے اور کون لوگ یہ پانی چوری کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں جب سے جمہوری حکومت آئی ہے مشرف دور کے بعد آج تاکہ ہمارا مائنر نہیں چلا ہمارا پانی پہلے تو رات کو چوری کیا جاتا تھا اب دن دیارے چوری کیا جاتا ہے سینہ زوری کے ساتھ لوگ اوپر بیٹھے ہیں بیلدار خود اوپر بیٹھتے ہیں کبھی ایکسین یہاں نہیں آیا کبھی ایس ڈیو یہاں نہیں آیا کبھی کسی اور نے آکے نہیں ہم ایس ڈیو کے پاس ایکسین کے پاس اس کے بعد ہم ڈی سیو ایس پی اس کے بعد ڈی پیو صاحب ڈی سیو ایسما صاحب ہم سب کے پاس گئے ہیں گزشتہ دس سالوں میں ہم نے ہزاروں کے قریب درخواستیں گزاری ہیں وزیر اللہ کے پاس ہم نے وزیر آزم کو خات لکھا ہے ہم نے وزیر آب پاشی کو خات لکھا ہے وزیر قانون کو خات لکھا ہے ہم چیف جسس کے پاس گئے ہیں لہور جا کے اتجاج کیا ہے میڈیا والوں نے بھی دبایا ہوا ہے ہمارے معاملے کو ہم دپالپور میں جا کے سو دفعہ اتجاج کیا ہے آج تک وہ میڈیا پہ نہیں آنے دیا انہوں نے کہتے ہیں جی وہ باعثر لوگ ہیں اس لیے ہم ان کی خبریں نہیں دیتے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ مقامی کاشتکار جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور سے لے کر اب تک پانی کی جو ہے وہ مسلسل کمی آ رہی ہے ہم نے متدد افسران بالا کو جو ہے حکام کو اپلیکیشنز موف کی ہیں لیکن ان پر کچھ بھی نہیں ہوا تو مقامی کاشتکاروں نے جو ہے وہ نو منتخب جو حکوم حکومت بن رہی ہے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو پاکستان کے چھوٹے کاشتکاروں کا خیال کیا جائے اور ان کو پانی کی فرامی جو ہے وہ بحال کی جائے تاکہ پاکستان سر سبز و شاداب ہو سکے اور پاکستان خوشحال ہو سکے جی